ہارڈسک میں لگنے والا سمارٹ انٹرفیس کارڈ چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی پاور سپلائی پانچ وولٹ جیک ہے درمیان والے کومن اور ٹویلو وولٹ اور یہ آپ کا ڈیٹا ٹرانسپر بس بار کنیکٹر یہ اس کا کٹ دیا ہوا ہے تاکہ جو اس کی سٹرپ ہے وہ سیدھی لگے یہاں پہ اس کے سارے کمپوننٹ ہیں یہ اس کی پروسیسنگ میموری ہے جہاں پہ ہارڈسک اپنے ڈیٹے کو پروسیس کر کے سٹور اور ریٹرائیو کرتی ہے یہ اس کا مین پروسیسر ہے جہاں سے تمام انسٹرکشنز آتی ہیں یہ کوپروسیسر ہے اس کا جمپر سیٹنگ کنیکٹرز پریمری سکینڈری اور سلیب یہ تینوں طرح کے یہاں پہ جمپر دیا ہوئے ہیں جس جمپر میں آپ کنیکٹر کو لگائیں گے تو وہ ویسا ہی کام کرے گی میں اس کو آپ کو زون کر کے بھی دکھا دیتا ہوں اوپر لکھا بھی ہوا ہے یہ دیکھیں پریمری سکینڈری اور سلیب ایک باقی چھوٹے کمپننٹ ریزسٹنس ٹرانزسٹر اور کپیسٹر وغیرہ لگے ہوئے ہیں دوسری طرف یہ اس کی میمری ہے جہاں پہ ڈیٹا سٹور اور ریٹرائیو ہونے کے بعد آتا ہے یہ بھی کو پروسیسر ہے یہاں سے بھی ڈیٹا سارا مین پروسیسر میں جاتا ہے یہ جو کنیکٹر ہیں یہ چار پوائنٹ یہ اس کے اندر جو موٹر لگی ہوتی ہے بی ایل ڈی سی موٹر یہ اس کو ڈرائیو کرتے ہیں جو ان کو چلانے کے لئے اور یہ باقی جو ہیں یہ ریٹرائیڈ ہیڈ جو ہوتا ہے اس کو اپریٹ کروانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور اسی طرح یہ باقی کنیکشنز ہیں تو یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو ہے یہ کارڈ ایک بہت بڑی بلکی ہار ڈسک کے اندر لگا ہوا ایک سمارٹ انٹرفیس کارڈ ہے میں نے کہا چلیں اس کے بارے میں بھی آپ کو انفرمیشن دے دوں ویڈیو بنا دوں ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر سبسکرائب کرنا تینکس پر واشنگ اللہ حافظ تینکس پر واشنگ